آپ کو بتا رہے ہیں مارچ کے پہلے ہفتے میں سی اے پر عدیت سوچنا جاری ہو جائے گی سوٹرو کے حوالے سے بہت بڑی خبر اس وقت آپ کو نیوزے چنمت ہپردش حتیز گھر پر مل رہی ہے سوٹرو کے حوالے سی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چناو سے چھیک پہلے عدیت سوچنا جاری ہو جائے گی سی اے کو لے کر بہت بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی سی اے اے پر عدی سوچنا جاری ہو جائے گی چناہوں کی تاریخوں کا اعلان ہونا ہے لیکن اس کے پہلے ہی مانا جا رہا ہے کہ عدی سوچنا جاری ہو جائے گی پہلے ہفتے میں یعنی اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں سی اے اے پر عدی سوچنا جاری کی جا سکتی ہے سوتروں کے حوالے سے بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں عام چنہ ہونا ہے لوگ سبا کا چنہ ہوئے اور اس کے ٹھیک پہلے یہ عدی سوچنا جاری ہو جائے گی تو بہت بڑی خبر مارچ کے پہلے ہفتے میں سی اے اے کو لے کر عدی سوچنا جاری کرنے کی بات سوتروں کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے تو بڑا اپ ڈیٹ جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگلے پانس دنوں میں عدی سوچنا جاری ہو سکتی ہے سی اے اے کو لے کر چنہوں سے ٹھیک پہلے عدی سوچنا جاری ہونا اس کے اب کئی مائنے ظاہرہ طور پر نکالے جائیں گے لیکن سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں چنہوں سے ٹھیک پہلے سی اے اے کو لے کر عدی سوچنا جاری ہو سکتی ہے سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ یعنی کی سی اے اے یہ ویسے بھی بی جے پی کے کور ایجنڈے میں اسے شامل منع جاتا ہے اور اب اس پر عدی سوچنا اگلے پانچ دنوں میں جاری ہو سکتی ہے یہ بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مارچ کے پہلے ہفتے میں سی اے اے پر عدی سوچنا جاری ہو سکتی ہے سنشو دھت ناکرکتہ دھینیم کے دی سوچنا مارچ کے پہلے ہفتے میں کینڈر سرکار جاری کر سکتی ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ تمام چیزیں تیار ہیں دستا بیزی کرن جسے آپ کہتے ہیں وہ لگ بھگ تیار ہیں سی اے کے نیام پورٹل یہ پوری طرح تیار ہے ناکرکتہ سنشو دھن کانون دوہزار رنیس تین پڑوسی دیش دیش پاکستان افغانستان بانگلہ دیش کے الپسنکھیکوں کو بھارتیہ ناکرکتہ دینے کا راستہ کھولتا ہے بڑی کسکتے ہیں کہ خبر ہے جو بی جے پی جو وعدہ کرتی ہے اس کو کس طریقے سے نبھایا جاتا ہے اور دوسری طرح بتا دوں کہ اس سی اے الاغو ہونے کے بعد بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 31 دسمبر 2014 سے پہلے جو بھی سرنار تھی چاہے وہ ہندو ہیں سکھ ہیں جو بھارت آئے ہیں ان کو ناکرکتہ دی جائے گی ایک بڑی خبر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ساپ طور سے پچھلے دنوں بھی جب پشیم منگال امیتصہ گئے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے ساپ طور سے کہا تھا کہ سی اے کے لیے اب انتظار زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور یہ کہہ سکتے کہ کینسرکار کا ایک ماسٹر سٹروک جو آنے والے دنوں میں تو سی اے کو لے کر یہ جانکاری لگاتار اپ ڈیٹ بھی جو ہمارے سہوگی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں اس سے لے کر ادھی سوچنا جاری کی جا سکتی ہے حالکہ یہ کہا بھی جارہا تھا کہ لوگ سبح چناؤں سے پہلے سی اے اے کو لے کر کوئی بڑا اپ ڈیٹ مل سکتا ہے اور آمیت شاہ اس کو لے کر پہلے ہی ساف کر چکے ہیں کہ لوگ سبح چناؤں سے پہلے سی اے جو گھس پیٹھیے آئے ہوئے ہیں اس پر ایک طرح سے بہت بڑا حاملہ ہوگا کیونکہ لگاتار جو ہے وہ سرکار اس بات کو اٹھاتی رہی ہے لگاتار اس بات کی مانگ ہوتی رہی ہے کہ جو گھس پیٹھیے جو بنگال کے تھرو بھارت میں آتے ہیں یا پاکستان کے تھرو آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی ڈیموگریفی کو خراب کر رہے ہیں ایسی حالت میں سی اے کے آنے سے کہیں نہ کہیں اس کی گنہ ہوگی اور وہ جو یہاں رہ رہے ہیں عوید طریقے سے ان کو نکالا جائے گا تو ایک بڑی کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر سٹوک ہے کیونکہ لگاتار بھارت سرکار کے اندر سرکار کے طرف سے لگاتار گریہ منتری امید سا کی طرف سے کہا جا رہا تھا اور دوسری طرح بتا دوں کہ نہ کہول پشی مانگال میں آپ دیکھو دیکھیں تو آپ کتنی سنکھیا میں جو ہے وہ بانگلہ دیسی گھس پیٹھی ہے وہاں بس چکے ہیں اور خبر اس بیچ یہی ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ لگو ہو جائے گا اس کو لے کر عدی سوچنا لگو ہو جائے گی سوترو کے حوالے سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے قیاس تو پہلے ہی لگایا جا رہے تھے کیونکہ یہ آدھر شاہ چار سہیتہ لگو ہو جانی ہے لکھ سبا چنام کی تاریخوں کا اعلان جیسی ہوگا لالت اور جیسی کہ ابھی انوپ ذکر بھی کر رہے تھے پنیت بانگلہ دیش کا انہوں نے ذکر کیا اور ووٹ کی راجنیتی سے اسے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور تقریباً جو سنخیہ ہے بڑی لمبی چوڑی وہ سنخیہ ہے لاکھوں میں وہ سنخیہ ہے اور مانا یہ جاتا ہے کہ ٹی ایم سی کے کور ووٹر ہے اس طرح کی باتیں بھی نکل کر آتی ہیں اور ان سبی کے دستاویز بنے ہوئے ہیں غلط طریقے سے دستاویز بنے ہوئے ہیں شاید انوپ اسی بات کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے بلکل 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 صحیح بات ہے اور انہوں نے اس بات کا ذکرے بھی کیا کہ 2014 سے پہلے جو آئے ہیں ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن 2014 کے بعد جس طرح سے لگاتار قریب منتری امیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ناغرکتہ لینے کا سوال نہیں ہے ناغرکتہ دینے کا سوال ہے جو سرنار تھی 2014 کے بعد 2014 سے پہلے بھارت میں آئے ہیں ان کی ناغرکتہ پر ہمیشہ سے سنسے رہا ہے اور اگر پورتی سرکاروں کو دیکھیں تو اس پر راجنیتی تو لگاتار پورتی سرکار کرتی رہی ہے لیکن ان کو ناغرکتہ نہیں ملی ہے ان کو کسی طرح کی سبیدھائیں نہیں ملتی ہے بھارت سرکار کی طرف سے وہ لگاتار بھارت سرکار اور موجودہ نریندرمودی سرکار نے لگاتار یہ وائدے کیے تھے کہ ان کو ناغرکتہ دی جائے گی اور جاہیر سی بات ہے کہ سی اے لاغو ہونے کے بعد سے 31 دسمبر 2014 سے پہلے جو بھی ہندو بہت جو باہر سے پاکستان اور بانگلہ دیش سے بھارت میں وہ آئے ہیں جن کو اب تک ناغرکتہ نہیں ملی ہے کیونکہ دیکھیں ان کو آج جب ناغرکتہ نہیں بلکل تو یہ یہ بڑی بات ہے یہ گری منتری نے کہا بھی ہے اور بار بار کے ہندر کی موجودی سرکار جو ہے وہ یہ بار بار کہتی نظر آئی ہے کہ یہ ناغرکتہ واپس شینے کا لینے کا نہیں ہے اس میں کوئی پرافدھان بلکل ناغرکتہ دینے کا اس میں پرافدھان کیا گیا ہے تو اگلے پانس دنوں میں یہ ادھیسٹو نے جاری ہو سکتی ہے اپ ڈیٹ لگاتار انوپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیزرون سے وہ اپ ڈیٹ لگاتار پہنچا بھی نہیں ہے سوطروں کے حوالے سے بڑا اپ ڈیٹ ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں اور جیسے کہ ابھی ذکر بھی کیا جا رہا تھا ایک اور بیان بھی آیا تھا کہ اندری منتری شانتنو ڈھاکور حالانکہ وہ تب ہی بس ان کا نام سب کو پتا چلا انہوں نے کہا تھا کہ سات دن میں دیش میں قانون لاغو ہو جائے گا تو اب چناؤ سے ٹھیک پہلے اس کی حدیث اوجنہ جاری ہو سکتی ہے چناؤ کے مہانے پردیش آچار سہنطہ سے پہلے خبر یہ بھی ہے کہ جو تیاری ہوتی ہے مثلا پورٹل تیار ہونا جس میں آویدن کیا جائے گا جس کے ذریعے آن لائن آویدن کیا جائے گا وہ لگ بھک تیار وہ تمام چیزیں تیار ہیں اور اب صرف ایک آپچارک اعلان دراصل پرافدان کیا ہے اس کے تحت 31 دسمبر 2014 سے پہلے بھارت میں بیسے بانگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے آئے ہندو سکھ جین بودد پارسی اور عیسائیوں سمیت پرطالنا جھیل چکے غیر مسلم پراواسیوں کو بھارتی ناغرکتہ دینا ہے یہ اس کا پراب اور اس پر عدیس اوچنا بہت جلد جاری ہو سکتی ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں عدیس اوچنا جاری ہو جائے گی یہ بھی کہا جا رہا ہے امید شاہ اس کو لے کر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کو لے کر تو ہم پہلے ہی پرتی بد ہیں کٹی بد ہیں لیکن بات سیاست کی ہو تو سیاست تو ہو ہی رہی ہے ممتاب انرجی خاص طور پر اگر بات کی جائے تو پشی منگال کی بات کریں اس کو پوکس میں رکھتے ہوئے تو ممتاب انرجی کہہ چکی ہیں کہ ہم اسے منگال میں لاغو ہی نہیں ہونے دیں گے بار بار دراصل یہ ذکر گھوم کر اس وجہ سے بھی کہ انمانوں کے مطابق تقریباً ایک لاکھ سولہ ہزار کے آس پاس یہ الگ الگ سنکھیاں ہیں یہ سنکھیاں الگ الگ ہیں ایک لاکھ سولہ ہزار کے آس پاس ایک سال میں ماں پر مسلم آبادی بڑھی ہے آٹھ سیما ورطی جو زلے ہیں وینید کچھ کہہ رہے ہیں سنتے ہیں تو اپ ڈیٹ ہمارے جو لگاتار سائیوگی ہیں وہ ہم ایسا جڑے ہون سے اپ ڈیٹ بھی ہم لیں گے جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا آٹھ سیما ورطی زلے جو بانگلہ دیش سے جن کے سیما سٹی ہوئی ہے تقریباً آٹھ وہاں پر یہ سنکھیاں اور زیادہ بڑھی ہے بہت تیزی سے بڑھی ہے آروک ٹی ایم سی پر یہ بھی لگتے ہیں کہ کور ووٹر یہ جو گھس پیٹھی ہیں وہ ٹی ایم سی کے ہیں یہی وجہ ہے کہ ممتہ باندر جی نے کہا تھا ہم اپنے آس کیے لاغو نہیں ہونے دیں گے بہرحال یہ بات کینڈری گریہ منتری ساف کر چکے ہیں کہ یہ ناغرکتہ لینے والا نہیں یہ ناغرکتہ دینے والا کانون ہے جنہوں نے سالوں سال پرطارنا جھیلی ہے جو دوسرے دیشوں میں اور جانکاری جو مل رہی ہے اس کا مطابق نیم بھی تیار ہو چکے ہیں آن لائن پورٹل جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور یہ پوری پرکریہ جو ہے یہ آن لائن ہی رہنے والی ہے ایسی جانکاری بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے آوے دکھ جو رہیں گے ان کو سال بتانا ہوگا کہ یاترہ دستاویزوں کے بینا کب انہوں نے پرویش بگرہ کیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتانی ہوگی انوپ ہمارے سیوگی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں انوپ یہ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے یہ بھی کہا گیا کہ یہ لینے کا نہیں ناگلکتہ دینے کا قانون ہے اور چناؤ سے این پہلے اسے لاغو کرنے یا اس کی عدی سوچنا یہ لاغو ہونے کی بات کہی جانا یہ کیا بتا رہا ہے دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ یہ جاہر سے بات ہے یہ لوگ سبا چناؤ سے ٹھیک پہلے یہ لاغو ہو رہا ہے لیکن ہم لگاتار یہ دیکھتے رہے ہیں کہ گریہ منتری امیت سا اس بات کو لگاتار کہتے رہے ہیں کہ کیندر سرکار سی اے کو جلد سے جلد لاغو کرے گی یعنی کہ جو وائدے کیندر سرکار کے طرف سے کیے گئے تھے وہ اب کہہ سکتے ہیں اس پر ابلی جامعہ پہنایا جائے گا اور جو ستر بتا رہے ہیں ان کے مطابق مارچ کے پہلے سبتہ میں نہیں اس کے لئے عدیس اوچنا جاری کر دی جائے گی اس یہ قانون جو ہے وہ اس موجودہ موڈی سرکار کے لئے ایک بڑا کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر سٹروک تھا جو لگاتار پردھار منتری نریندر موڈی اور گریہ منتری امیت سا کے طرف سے کہا جا رہا تھا دو باتیں ہیں یہ واقعی ناغرکتہ لینے والا نہیں ناغرکتہ دینے والا ہے کیونکہ جس طریقے سے کافی سمیہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو جو الفسنکیک وہاں کے جو الفسنکیک تھے ہندو ہوں بہت دیدھرم کے ہوں عیسائی ہوں جس طریقے سے جین ہو وہ بھارت میں وہ آئے بسے جرور لیکن ان کو ناغرکتہ نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ خامیاجہ بغتنا پڑ رہا تھا ان کو جو سرکار کی جو یوجنائے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو نہیں مل پا رہی تھی لگاتار جو پورتی سرکاریں رہی ہیں انہوں نے وائدے تو جرور کیے تھے کہ ان کے سرکشن کو لے کر وہ تمام جو ہے نیم بنا سکتی ہے لیکن اس سرکار نے اس کو پورا کیا ہے اور اب سی اے لاغو ہونے کے بعد جو دوہجار چودہ سے پہلے جو سرنارتی جو بھارت اور بھارت میں بھارت پاکستان اور افغانستان سے وہ آئے ہیں اور یہاں بسے ہیں سرنارتی کے طور پر ان کو اب ناغرکتہ مل جائے گی دوسری طرف جو سب سے بڑی ایک سمسیا سامنے کھڑی ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے بانگلہ دیس اور پاکستان سے جو مسلم گھسپیٹیے تھے جو آکر کے جو بارڈر علاقے میں بسے تھے ان کو کہیں نہ کہیں ان کو بھی پہچانا جا سکتا ہے اس قانون کے آنے کے بعد تو یہ تمام کہہ سکتے ہیں ہیں انوپ بڑے وستار سے آپ نے جانکاریاں دیں لیکن دو بڑی چنوٹیاں ہیں دیش کے لحاظ سے اور اسے لاغو کرنے کے لحاظ سے یا اس پر کام کرنے کے لحاظ سے ایک تو بانگلہ دیش جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے دوسرا نورتیسٹ کے راجیوں سے بھی اسے لے کر اس طرح کی خبریں آئیں کی نہیں وہاں پہ بھی ناراضگی اسے لے کر تو یہ دو چنوٹیاں رہیں گی پر ایسا لگتا ہے کہ جب ہمیں شاہ کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں تو بس اٹھا لیتے ہیں جی نہیں بلکل دیکھیں چنوٹیاں رہیں گی لیکن جاہر سی بات ہے کہ جب اس کو لاغو کیا جائے گا تو اس پر پورا ہومبرگ بھی کینجر سرکار کے طرف سے کر لیا گیا ہوگا یہ یقین جانی ہے اور تب ہی یہ لاغو کیا جا رہا ہے چاہے وہ نورٹسٹ کا سوال کر رہے ہو یا پھر پشم بنگال کا سوال کر رہے ہو دلی کا سوال کر رہے ہو یہ تمام چیز پیچیدیاں جرور ہے لیکن طریقے سے اس قانون کو لائے جائے گا اور اس کو عملی جامعہ پہنایا جائے گا یقین جانی سرکار اگر اس قانون کو لے کر کسی طریقے کی جو ہے وہ غلط طریقے سے کوئی چیز نہیں کیا جائے اور یہ آگے جو بہت سمود طریقے سے ہوگا دوسری طرف بتاؤ کی سی اے کو لے کر جس طریقے سے راجنیدک پارٹیاں کیونکہ چاہے وہ نورٹسٹ کا ماملہ ہو یا پشم بنگال کا ماملہ ہو یا دلی بھی اگر ہم دیکھے تو جو بیپکشی پارٹیاں وہ لگاتار یہ سوال کر رہے ہیں اور لگاتار اس پر سوال کرتے کہ اس کی موڈالیٹی کیسے ہوگی کس طریقے سے لگو کیا جائے جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ یہ بہت پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اگری مارچ کے پہلے سبتہ میں اس پر عزی سوچنا جاری کر جائے یہ کہیں نہ بھرم بھی پھیلائے گیا اگری سوال رہا ہوں اپنے چناؤوی ٹرین شو کے سفر میں ہم نے ویسٹ بینگول سے چلنے والی گاڑیوں کے لوگوں سے بھی بات کی لوگوں کو لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ممتہ بنر جی ایک الگ سوچ رکھ رہی ہیں لیکن لوگ جو گھسپیٹ کی دکت ہے اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں خیر یہ چرچاؤں کے سلسلے آگے چلتے رہیں لیکن راجنیتی اس پورے جو سی اے ہے اسے اپنے چشمے سے گھومانے اور دکھانے کی کوشش کر رہی خاص طور پر وپکش بلکل وپکش لیکن اسے ماسٹر سٹروک کہا جا رہا ہے لگ سوا چنانو سے بہلے اسے لگو ہونے کی بات اور اسے ماسٹر سٹروک کی روپ میں دیکھا جا رہا ہے نتیجے آئیں گے تو بہت ساری چیزیں بلکل ساف ہو جائیں گی فیلحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کپو چلا ہے